ہزم ہم نے کم فرانز انڈروڈ اپلکیشن ڈیورکمنٹ سیکھنے کی سیریز میں آج ہم دیکھ رہے ہیں فراغمنٹس انڈروڈ پارٹ 3 اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم فراغمنٹس کو کیسے ڈائنامکلی رن ٹائم پہ اپنی ایکٹیوٹی کے ساتھ یا کسی بھی دوسرے کمپوننٹ کے ساتھ کوئی فراغمنٹ کے ساتھ یا کسی ایکٹیوٹی کے ساتھ کیسے کسی فراغمنٹ کو ایڈ کر سکتے یا اس کے اندر ایم بیٹ کر سکتے ٹھیک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں کہ یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے میں ایکٹیوٹی کے اندر دو بٹنز ایڈ کیے ایک فرسٹ کے نام سے ٹیکس اس کا ہے فرسٹ نیم اس کی آئیڈی ہے بیٹین فرسٹ فراغمنٹ اور اسی طرح سے دوسرا ایک بٹن ایڈ کیا ہے بیٹین سیکنڈ فراغمنٹ اور اس کا ٹیکس ہے سیکنڈ بیسکلی یہ بٹنز کیا کریں گے جب ہم فرسٹ پہ کلک کریں گے تو فرسٹ فراغمنٹ ایڈ ہوگا اور جب ہم سیکنڈ پہ ایڈ کلک کر دیں گے سیکنڈ بٹن پہ تو جو فرسٹ فراغمنٹ ہے وہ ہمارے پاس ریپلیس ہو جائے گا کس سے سیکنڈ فراغمنٹ سے ٹھیک ہے اور فراغمنٹ کی ادھر ایڈ ہوں گے تو جیسے کہ سٹیٹک فراغمنٹ آپ نے دیکھا تھا کہ ہم یہاں پر فراغمنٹ کا ٹیگ ایڈ کرتے ہیں مین ایکٹیوٹی کے اندر یا کسی بھی جگہ کے اندر کسی بھی ویو گروپ کے اندر جہاں پر ہم فراغمنٹ کو سٹیٹکلی ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس ٹائم ہم سٹیٹک فراغمنٹ توکہ یوز نہیں کر رہے ہم ڈائینامک فراغمنٹ یوز کر رہے تو ہم ایک ویو گروپ یوز کریں گے ویو گروپ لازمی نہیں ہے کہ وہ فرائم لے آؤٹ ہو آپ لینیر لے آؤٹ یوز کر لیں یہ آپ کے اوپر ہے میں لینیر لے آؤٹ یوز کر لیتا ہوں ابھی ٹھیک ہے اور لینیر لے آؤٹ جیسے ہی آپ نے یوز کیا تو آپ اس کو اورینٹیشن بائی ڈیفالٹ یہ کہتا ہے ہوریزنٹل ہے تو اگر آپ ورٹیکل میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو اس کو کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اورینٹیشن سے یہ ہوتا ہے کہ ورٹیکلی آپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ورٹیکل اورینٹیشن میں اس کے اندر جو چیزیں ریپلیس ہوتی ہے وہ ورٹیکل الائنمنٹ میں ہوتی ہے مطلب اگر ایک بٹن اس کے اندر آتا ہے تو وہ فرسٹ پہ ہوگا سیکنڈ ہم ڈالتے تو اس کے بیلو آتا ہے مطلب ایک پورے کولم کی اندر سارا دیتا آتا ہے اورینٹیشن ہوریزنٹل کا مطلب ہے کہ وہ ہوریزنٹلی اس کے رائٹ سیڈ پہ ہمارے پاس نیو جو چائل ہے وہ ریپلیس ہوتا ہے یا ایڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو لینیر لیاؤٹ کر دیا فریم لیاؤٹ یوز کر لے کانسٹرنٹ نہیں پڑتا ہم نے سمپل ایک ویو گروپ لے لینا ہے اور اس ویو گروپ کے اندر ہم اپنا فریگمنٹ ڈالیں گے اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے رکھ سکتے آپ یہ جو دو بٹنز یہ نہ بھی ہو تو اس کے اندر یہاں پر دائریکٹ فریم لیاؤٹ یا کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہے یا آپ اس کے اندر بھی ایسے کر ان بٹنز کے ساتھ ایک چیز بنا سکتے مطلب اس کو ایک ایڈ دیکھ جیسے ہم نے یہاں پر اس لینئر لیاؤٹ کو ایڈ دی ہے اور اس کے اندر آپ جو ہے اپنا فریگمنٹ ریپلیس یا ایڈ کر سکتے اتنا کام ہو گیا اب اس فریگمنٹ ہمارا وہ ہے جو بلکہ میں جاتا ہوں اس کے ایک زیمل فائل کے اندر میں آیا ہوں فرس فریگمنٹ کے تو یہ جو فریگمنٹ ہے یہ میں بتایا تھا کہ ہم فریگمنٹ کو کیسے ایڈ کر سکتے تو آپ نے اپنی مرضی سے جس جگہ پر جس پیکج کے اندر ایڈ کرنا چاہتے فریگمنٹ کو تو جیسے کہ میں کسٹم فریگمنٹ کے اندر ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس پر رائٹ کلک کر دے اور یہاں پر نیو اور یہاں پر فریگمنٹ کا آپ آرہ رہے اور آپ یہاں سے کوئی بھی فریگمنٹ سیلک کر سکتے بلینک فریگمنٹ جیوہ سیلکٹ کر اور دوسرا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا کہ ہم مینوی یہاں پر جیوہ جیوہ فائل کر کرے جیوہ کلاس اور اس کا لے آؤٹ بھی بنا تو اس لیے میں اسی ویڈیو کی جو دو فریگمنٹ کی اس کے اندر ایڈ کی تی اسی کو لے کے چل رہا تو پر ہمارے پاس یہ جو فرسٹ فرگمنٹ ہے یہاں پر میں نے سمپل ایک ٹیکس ریو ایڈ کیا ہے ہیلو فرسٹ فرگمنٹ اس کا ٹیکسٹ ہے اور اس کا جو بیگراؤنڈ ہے جو مین پیرنٹ ہے نا اس کا بیگراؤنڈ میں نے سیٹ کیا تاکہ پتہ چلے یہ فرسٹ فرگمنٹ ہے بس ٹھیک ہے اب میں جاتا ہوں سیکنڈ فرگمنٹ پر لیکن سیکنڈ فرگمنٹ کا نیم کسٹم فرگمنٹ ہم رکھا تھا نیم میٹر نہیں کرتا بس سیکنڈ فرگمنٹ ہم اس کو کہیں گے کسٹم جو فرگمنٹ ہے نا اس کو ہم سیکنڈ فرگمنٹ کریں گے اس کا جو بیگراؤنڈ کلر ہے وہ میں نے یہ سیٹ کیا آپ کو بھی سیٹ کیا سکتے صرف پہچان کے لیے کہ یہ سیکنڈ فرگمنٹ ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو میں نے جیسے پچھلی ویڈیو میں ایک لیاؤٹ بنایا تھا اور آپ کو بٹن پر کلک کر کے بتایا تھا کہ ہم فرگمنٹ کے اندر ایک بٹن ہے تو اس پر کلک کر کے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایز اٹس جیسے ہم بھاقی ایکٹیوٹیز یا ویوز کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ اس کا جو پیرنٹ ہے یہ جو مین ویو گروپ ہے یہ آپ فریم لیاؤٹ رہا کے لینیر رکے کانسٹنٹ رکے یہ میٹر نہیں کرتا آہ بائی ڈیفالٹ جو ہم آہ یہاں سے ٹیمپلیٹ سیلک کرتے ہیں نا رائٹ کلک کر کے نیو اور فرگمنٹ میں جا کے تو وہ فریم لیاؤٹ ہی بائی ڈیفالٹ رکھتا ہے اس وجہ سے فریم لیاؤٹ میں نے رہنے دیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب میں کیا کروں گا کہ میں ان کی ایکزیمل فائل کو کلوز کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہ ایکزیمل فائل ابھی نہیں چاہیے اب میں کیا کر دیتا ہوں ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں مین ایکٹیوٹی میں کیا کر رہا ہوں تو مین ایکٹیوٹی کی جو جاوا فائل ہے اس کے اندر میں چلا گیا ہوں اور جو فرسٹ فرگمنٹ والا بٹن ہے اس پہ جیسے ہی کلکو تو جیسے کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ ہم کیا کرتے ہیں یہ کوڑ میں آپ کو دوبارہ سے لکھ کے دے دیتا ہوں کمنٹ کر کے تو ہم کیا کرتے ہیں جیسے کہ سٹیپ سائیے ٹھیک ہے سٹیپ نمبر ون کیا ہوتا کہ ہم فرگمنٹ مینجر کا اوبجیکٹ گٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں لکھوں گا فرگمنٹ مینجر لیکن آپ نے فرگمنٹ مینجر ہمارے پاس دو آئیں گے ایک ہمارے پاس ہے android.app اور ایک ہے androidx.fragment.app ہم نے یہ والا سیلک کرنا ہے کیوں کیوں کہ ہم support library کو use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے last video میں بتایا بھی تھا کہ ہم library کیسے پتا کرتے ہیں کہ ہماری library کونسی use ہو رہی ہے تو اب بھی فیلحال جتنے بھی android studio کے جو versions ہیں وہ by default support library کے ساتھ ہی work کر رہے ہیں لیکن اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں یا اپنے project کو کوئی پرانا project آپ use کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ والا fragment manager use کر سکتے ہیں جو کہ android.app library سے آ رہے ہیں لیکن یہاں پر ہمارے پاس androidx.fragment.app سے آ رہے ہیں تو اس کو ہم use کر لیتے ہیں fragment manager بناتے ہیں step number one میں نام کوئی بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم get ایک ہوتا ہے fragment manager ٹھیک ہے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو fragment manager ہے یہ ہم old جو framework ہے اس کے ساتھ use کرتے ہیں اور get support fragment manager support library کو use کرتے ہیں تو میں اس کو use کر لوں گا اور اس کو میں نے fragment جو manager ہے وہ میں نے get کر لیے جو second step ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم transaction شروع کرتے ہیں transaction start کرتے ہیں نا کسی بھی fragment manager کے اوپر تو میں کیا کروں گا transaction یہاں پر لکھ دوں گا transaction بھی آپ دیکھ سکتے ہیں transaction ہمارے پاس آ رہی ہے simple transaction ایک آتی ہے fragment transaction تو ہم fragment transaction جو ہے وہ android.fragment.app سے اس کو select کر لیتے ہیں object کا جو name ہے وہ آپ کو بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ جو transaction ہے یہ ہم begin کس پر کریں گے جو manager ہم نے بنایا ہے manager کا object fragment manager کا اور اس کے اوپر ہم کریں گے begin transaction ٹھیک ہے تو یہ ہمیں کیا return کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں begin transaction کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمیں return کرتا ہے fragment transaction تو fragment transaction کا object کرتی تو ہمیں چاہیے یہ ہم نے select کیا ہے ایسے کر کے اور third step میں ہم کیا کرتے ہیں میں یہاں پر step number 3 کر لینا ہوں اب ہم یہ جو transaction ہے نا اس پر اپنی transaction start کرتے ہیں transaction کیا کیا types ہے وہ بھی آپ کو بھی پتہ چل جائیں گے transaction dot اور ابھی آپ دیکھیں گے یہاں پر اگر میں نیچے آتا ہوں تو add کی کچھ جو ہے ہمارے پاس اور loaded methods ہیں add میں ایک fragment اور string ہم پاس کرتے ہیں جو کہ tag ہوتا ہے fragment کا simple title ایک طرح سے کہو second میں ہمارے پاس container اور fragment کہ ہم container پاس کرتے ہیں اور fragment پاس کرتے ہیں کہ کون سا والا add third میں ہمارے پاس fragment ہے container ہے اور tag ہے یا title آپ کہہ سکتے ہیں fourth میں ہمارے پاس کوئی class پاس کر سکتے ہیں جو fragment سے extend ہو رہی ہو پھر bundle بھیج سکتے ہیں اور ساتھ جیسے ہم intent کے through bundle بھیجتے ہیں اور اگلا argument اس کا tag ہے i think آپ کو پتہ چل گیا وہ tag کیا ہوتا ہے title ہوتا ہے basically یا آپ name کہہ سکتے ہو جو بھی آپ رکھنا چاہے اور اسی طرح سے آگے container view یہ مطلب مختلف اس کی interpretation ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک ہوتا ہے replace اب add میں اور replace میں کیا فرق ہے کہ add میں یہ ہے کہ یہ آپ کو اگر میں add کے ساتھ اس کو use کروں add یہ کر دیتا ہوں add ٹھیک ہے اور add کے اندر ہم کونسا والا overloaded method use کریں گے overloaded method یہ والے use کریں گے ہم کہ first argument اس کا کیا ہو یہ جو main activity ہے main activity یہ جو fragment ہے first یہ والا fragment ہم پاس کرتے ہیں sorry container پاس کرتے ہیں وہ view group پاس کرتے ہیں جس کے اندر ہم نے fragment add کرنا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کی add کیا ہے fragment container یہ main activity کے اندر ہے اور یہ ہی ہم کیوں پاس کریں گے کیونکہ اس کے اوپر ہم fragment کو add کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے میں یہاں پر آؤں گا اور میں لکھوں گا r.id.fragment container یہ آگے ہمارے پاس اس کی id ہم پاس کرتے ہیں layout پاس کر دیا second argument ہم اس fragment کا نام پاس کرتے ہیں جو ہم نے add کرنا ہے تو first button ہے تو اس پہ ہم new اور sorry fragment نہیں بلکہ first fragment جو کہ ہماری fragment کی class ہے جو ہم نے create کی تھی last activity میں مطلب last video میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے first fragment اور fragments extend ہو رہی ہے یہ ہو گیا اب جیسے ہی آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کو جو transaction ہے اس کو commit کرنا پڑتا ہے otherwise یہ work نہیں کرتا ٹھیک ہے اس کو میں نے commit کیا تو ابھی آپ کے پاس یہ تین step میں کام ہے fragment manager بنا دیا transaction کا object بنا لیا اور پھر transaction کو commit کر دیا مطلب finalize کر دیا کہ یہ transaction ابھی چلے گی ٹھیک ہے تو ابھی کیا کریں گے یہ add ہے اور add کے ساتھ ایک اور method ہوتا ہے replace replace بھی ہوتا ہے remove بھی ہوتا ہے مطلب آپ کو fragment remove کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے ہیں آپ یہ باری باری ہم use کریں گے فیلحال اس ویڈیو میں صرف آپ کو addition کرنا بتا رہا ہوں کہ مطلب اس کے اوپر add کرتے ہیں تو ہم کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے اسی یہ جو تین step ہے نا اس کا ایک single step بھی ہم use کر سکتے ہیں مطلب ایک ہی line کے اندر اس کو chain کے ساتھ combine کر سکتے ہیں جیسے یہ والا ہے نا میں آپ کو کر کے دے دیتا ہوں تو آپ کو یہ والا method زیادہ easy لگے گا chain method کیا ہوتا ہے دیکھیں میں direct object لیتا ہوں get support fragment manager کا ٹھیک ہے anonymous object لے لیا اور اس کے ساتھ میں begin transaction شروع کر دیتا ہوں اور 7 email رکھ دیتا ہوں dot add کرنا ہے replace کرنا ہے میں add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں کیا کر دیتا ہوں add کے بعد میں اسی طرح first argument میں pass کروں گا container تو یہ ہو جائے گا fragment container اس کے اندر ہم نے add کرنا ہے اور second argument ہم نے کونسا fragment add کرنا ہے تو ہم anonymous object بنائیں گے custom fragment کا ٹھیک ہے اور dot commit ہم call کر لیتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ جو تین چار lineوں میں object بنائے تھے object transaction کا object بنائے پھر اس کے ساتھ transaction begin کی اور پھر ہم نے transaction کو commit کیا تو یہ ہم ایک ہی line کے اندر ایسے کر کے chain کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں یہ chain method زیادہ تر prefer کیا جاتا ہے کیونکہ یہ code کو بھی minimize کر دیتا ہے اور ایک طرح سے چیزوں کو link بھی کر دیتا ہے لیکن اس میں اور اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ آپ تب یہ chain method ہم تب use کرتے ہیں جب ہم نے one time کوئی کام کرنا ہو تو اس وقت ہم one time ہی کر رہے ہیں مطلب یہ بار پار توڑی کر رہے ہیں ایک ہی دفعہ کر رہے ہیں اس چیز کو تو اس وعدہ سے برحال یہ میں آپ کو اگلی جو کچھ ویڈیو سنگے ان کو سمجھا دوں گا آپ کو کہ یہ مطلب کون سا method کب use کرنا ہے is up to you ٹھیک ہے تو یہاں تک ہمارا کام جو ہے ہو گیا ہے اب میں کیا کر دیتا ہوں اپنی application کو run کرنے سے پہلے میں آپ کو کیا کر دیتا ہوں یہ جو listeners click listeners ان کو میں minimize کر دیتا ہوں ٹھیک ہے main activity میں ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے sorry either کر دیا main activity میں اور کچھ نہیں ہے اب میں first fragment کی جاوہا فائل میں جاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے میں نے یہاں پر simply ایک تو binding use کی ہوئی ہے on create view ہمارے پاس کاؤل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اور وہاں پر ہمیں binding کا جو main root ہے main layout ہے اس کو return کرنا پڑتا ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہے اگر آپ binding کی series میری دیکھ کے آئے ہیں ٹھیک ہے بلکہ ایک ویڈیو یہ ہے چار پانچ منٹ کی وہ آپ دیکھ لیں view binding کیسے use کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک tag add کیا یہ tag کیا کرتا ہے یہ logs کے لئے میں نے ایڈ کیا اب یہ logs کیا ہوں گے جیسے کہ آپ نے first introduction اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ اس کے different life cycles ہیں جو different events پر کال ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے وہ life cycle method سارے کے سارے first fragment کے لئے بھی اور second fragment کے لئے دونوں کے لئے میں نے کیا کیے یہاں پر override کیے تو آپ on attach پہلے کال ہوتا ہے جیسے ہی fragment attach ہوتا ہے ایکٹیوٹی کے ساتھ ٹھیک ہے یا کسی component کے ساتھ پھر on create کال ہوتا ہے on start کال ہوتا ہے بلکہ on create view ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس already ہم نے override کیا ہوا ہے پھر on create view کے بعد on start کال ہوتا ہے on start کے بعد on resume کال ہوتا ہے پھر ہمارے پاس جب fragment destroy ہونے لگتا ہے مطلب ہم back key press کرتے ہیں یا کسی دوسرے fragment کو replace کر دیتے اس کی جگہ پہ تو ہمارے پاس یہ pause stop اور destroy view اور پھر ہمارے پاس last پہ destroy اور lastly جب وہ component ہی destroy ہونے والا ہوتا تو وہ اس کو reattach کر دیتا ہے اپنے سے ٹھیک ہے اس fragment کو تو یہ سارے methods اس کے لئے بھی ہم نے کیا ہے اسی طرح custom fragment جو second fragment ہے ہمارے پاس اس کے لئے بھی ہم نے exact یہی والے کام کی ہے صرف tag کے اندر second second لکھا ہے اور دوسرے والے کے ساتھ first first لکھا ہوتا ہے بس ٹھیک ہے تو اب ہم logcat بھی ساتھ کھولیں گے تاکہ ہم tags کو read کر سکے اور ایک اور چیز tag جو ہے میں نے same رکھا ہوا ہے تاکہ ہم دونوں کو ایک ساتھ جو ہے کر سکے debug یہاں پر میں کیا کر لیتا ہوں log tag اس کا بھی نام رکھا ہے first fragment کے اندر کر جاتا ہوں اس کا بھی نام رکھا ہے تو میں اپنی application کو run کر دیتا ہوں اور پھر دیکھتے کہ ہمارے پاس output کیا آ رہی ہے اور ساتھ میں logs بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس activity جو ہے وہ run ہو چکی ہے اس کو میں یہاں سے بلکہ اس کو بھی minimize کر دیتا ہوں اور اس کو میں float کر دیتا ہوں یہاں سے یہ باہر آ جائے ایسے کر کے میں اس کو set پہ رکھ دیتا ہوں اور یہاں سے log tag بھی open کر دیتا ہوں تاکہ ہم دونوں چیزیں دیکھ سکے ٹھیک ہے یہ ہو گیا ابھی ہمارے پاس logs show نہیں ہو رہے کیوں کیونکہ ابھی تک fragments add نہیں ہوئے ہم نے add ہی نہیں کیے تو جیسے میں first fragment پہ add کرتا ہوں first button پہ تو fragment بھی ہمارے پاس اس container کے اندر آ گیا اس کا layout ہمیں show ہونا شروع ہو گیا لیکن کون کون سے methods کال ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا on attach کال ہوئے پھر on create پھر on create view پھر on start اور on resume اور اس وقت on resume کیا اندر ہی ہے وہ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس وہ physically available ہے اور ہم اس کے ساتھ interact کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کر لیتا ہوں کہ اگر میں second پہ add کے پہ کلک کر دیتا ہوں تو second fragment میں جیسے کلک کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک تو یہ first کا on resume تھا یہاں تک یہ first کا on resume تھا logs پہ اب نظر رکھیں first کا on resume کال ہوا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں first fragment کا on resume جب کال ہوا ہے on attach کال ہو گیا ہے لیکن کون سے والے کا مطلب یہ cycle پھر سے شروع ہو گیا لیکن کون سے والے کے لیے second والے کے لیے لیکن آپ سکرین پہ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس ابھی تک وہ hello first fragment ہی شو ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے add تو کر لیا ہے کیونکہ ہمارے پاس already اس container کے اوپر ایک fragment already موجود ہے ہمیں اس کو remove کرنا پڑے گا تب جا کے second ہمارے پاس یہاں پر replace ہوگا اور ایک اور چیز بھی آپ نے note کی ہوگی کہ جیسے کہ ہم نے second پر کلک کیا ہے تو first fragment ابھی تک destroy ہوا ہی نہیں ہے مطلب ابھی تک resume state میں ہے اسی طریقے سے اگر میں first پہ کلک کروں گا دوبارہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں first دوبارہ سے یہاں سے on attach ہو ہے first fragment پھر on create ہوا ہے اس کا view create ہوا ہے on start ہوا ہے on resume ہوا ہے اور حالانکہ جو layout ہے وہ ہمارے پاس change ہی نہیں ہو رہا مطلب نہ تو second کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کب attach ہوا ہے کب destroy ہوا ہے مطلب attach ہونے کا پتہ چل رہا ہے لیکن destroy ہونے کا پتہ نہیں چل رہا اور جب تک وہ destroy نہیں ہوگا تو fragment جو container ہے یہ جو internal container ہے اس کے اندر دوسرا fragment تب ہی تو آئے گا تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر اگر آپ کو میں لے کے جاؤں code کے اوپر تو main activity کے اندر اس لئے میں نے آپ کو یہاں پر کیا کیا تھا اس کو add کے بجے replace کیا تھا تو add آپ تب call کرنے کے جب آپ صرف ایک single frame کو یا ایک single fragment کو add کرنا چاہتے اور اسی طریقے سے replace ہم use کر سکتے ہیں تو replace سے کیا ہو جائے گا کہ اس جو old والا fragment وہ replace ہو جائے گا اس new one سے ٹھیک ہے اور اگر کوئی fragment ہے ہی نہیں تو پھر وہ کیا کر دے گا بس simply اس کو add کر دے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ add کے بجے دونوں جگہ پہ replace کر دیتا ہوں اور پھر سے میں اپنے application کو run کرتا ہوں اور پھر سے میں آپ کو logs دکھاتا ہوں تو ابھی اس وقت آپ پور جو life cycle ہے اس کو بھی دیکھ سکیں گے اور جو ہمارے پاس view ہے یا جو proper flow ہے اس کو بھی اب دیکھ سکیں گے activity run ہو چکی ہے اب میں first fragment پہ click کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں first fragment attach ہوا create ہوا on create view ہوا start ہوا resume ہوا ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اب میں second fragment پہ جاتا ہوں تو second fragment میں میں جیسے گیا تو view بھی ہمارے پاس change ہو گیا اور یہاں پر logs کے اندر یہاں تک تو یہ first fragment کا on resume تھا ٹھیک ہے صحیح ہے جیسے ہی ہم second پر ہم نے click کیا تو پہلے first fragment کا life cycle کا method on pass کال ہوا پھر on stop کال ہوا first والے کا پھر ہمارے پاس ابھی destroy نہیں ہوا کیوں کیونکہ memory destroy نہیں ہوا ٹھیک ہے ابھی کیا کیا ہے ابھی ہمارے پاس on attach کال ہوا ٹھیک ہے on attach کال ہوا کون سے والے کا second والے fragment کا پھر on create کال ہوا on create view کال ہوا اور on start کال ہوا اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ہی on start کال ہوا تو ابھی اس نے کیا کر دیا fragment manager کو پتا چل گیا کہ ہم نے replace کرنا ہے fragment کو تو یہاں سے اب کیا کر دے گا وہ جو old والے fragment fragment number first اس کا destroy view والے method کال کر دے گا کیونکہ ابھی replace transaction ابھی چل رہی تھی transaction جیسے ہی replace والے method پر چلنا شروع بھی یہاں پر یہ top پہ replace کے اس method پہ تو جیسے ہی transaction replace پر آگئی تو replace سے اس کو پتا چلا کہ اچھا جو first fragment ابھی fragment manager کے اندر پہلے سے fragment موجود ہے اس کا destroy کرو view تو destroy view کرنے سے وہ کیا کر دے گا first fragment کا on destroy view کال کر دے گا پھر first fragment کا on destroy کال کر دے گا تو first fragment destroy کر دے گا اور ساتھ اساتھ first fragment کو ڈی اٹیچ کر دے گا مطلب اس کو fragment manager کیا کر دے گا stack سے ہٹا دے گا اور کون سے والے کو چلا دے گا on resume کس کا چلا دے گا second والے کا کیوں کیونکہ اس کے سارے methods باقی جو on start تک تھے وہ تو call ہو چکے تھے لیکن جب اس کو دکانے کا process آیا تو دکانے پہ اس کو پتا چلا کہ already ایک fragment موجود ہے تو اس نے کیا کر دیا جب already fragment موجود ہے اس کو پہلے destroy کر دیا ڈی اٹیچ کر دیا پھر جا کے اس نے resume کر دیا second والے fragment کو اب میں اگر دوبارہ first والے fragment پر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکیں گے میں logs کو نیچے لے جاتا ہوں یہاں تک تو ہمارے پاس on resume تھا نا second fragment کا اسی طریقے سے on pass ہو جائے گا on stop ہو جائے گا اور جیسے on stop ہوا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی destroy نہیں ہوا ٹھیک ہے صرف stop ہو گیا اب اس نے first fragment کو attach کیا create کیا first fragment کا view create کیا پھر on start call کیا first fragment کا اب جب begin transaction کے اندر replace کا method پھر آیا تو اس کو پتا چلا کہ اب ہم نے destroy کرنا ہے اس fragment کو جو already موجود ہے تو already موجود fragment manager کے اندر stack پر موجود کون سا ہے stack پر ابھی موجود ہے second fragment second fragment کا اس نے view destroy کیا پھر اس کا on destroy call کیا پھر اس کو de attach کیا اور first fragment کو on resume کیا تو first fragment یہاں پر on resume state میں تو یہ جو life cycle methods ہے یہ ابھی آپ کو فیلحال ایسا ہی دیکھیں گے لیکن اس میں ہم useful work کر سکتے ہیں یہ آپ کو بعد میں آنے والی ویڈیوز میں پتا چلے گا کبھی کبھار ہم چاہتے کہ جیسے ہی fragment attach ہو تو ہم کوئی action perform کر سکتے ہیں یا ہم کبھی کبھار کہتے کہ جیسے ہی fragment destroy ہونے والا ہو تو اس کے اندر کوئی data ہے تو ہمیں اس کو کسی دوسرے fragment کو دینا ہے یا activity کو دینا ہے تو برحال اس طرح کے کئی سارے operations ہم کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو details ہے میں نے کافی details میں بتایا ہے کہ ہم fragments کو dynamic کے لئے کیسے add کرتے ہیں کونسے steps ہیں کونسے methods ہیں chain method کیا ہے یہ single object notation کا method کیا ہے اور life cycle میں نے details سے cover کیا ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور next ڈیو میں ملتے ہیں تو تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ